سوزانپور شہر کے وارڈ نمبر تین اور چار کی قریب آدھا درجن مہیلاؤں نے ویدھائک پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ ویدھائک نے ان کا نام کانگرس میں شامل ہونے والی لسٹ میں دالا ہے جو کی سراثر غلط ہے انہوں نے کہا کہ نہ تو وہ کانگرس پارٹی کی صدستہ انہوں نے گرہنڈ کی ہے اور نہ ہی ویدھائک کے وہ کارکرمیں شامل ہوئی تھی آپ کو بتا دیں کہ سوزانپور شہر میں کانگرس پارٹی کا ایک کارکرم آئی وجید کیا گیا تھا جس میں کئی مہیلاؤں نے بھاجپا چھوڑ کانگرس کا دامن تھامنا تھا اور اسی میں ایک لسٹ جاری کی گئی تھی جس میں اکت مہیلاؤں کے نام تھے وارڈ نمبر تین اور وارڈ نمبر چار کی مہیلاؤں میں مہدوبالہ پنکی دیوی سنہی لطا اور سوزانپور کے وارڈ نمبر تین اور چار میں ویدھائک راجندرانہ کا کارکرم آئی وجید کیا گیا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ وارڈ کی مہیلائیں کانگرس میں شامل ہوئی ہیں اور ایک سوچی بھی جاری کی گئی تھی اس سوچی میں بھی ان کے نام ڈالے گئی تھے جبکہ وہ نہ تو کارکرم میں گئی تھی اور نہ ہی انہوں نے کانگرس کی صدر ستا گرہنڈ کی ہے مہیلاؤں نے کہا کہ ان کے نام ویدھائک نے کس کے کہنے پر سوچی میں ڈالے اس بات کی چھاند بھی انہوں نے چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ بھاجپا کے ساتھ ہیں اور آگے بھی بھاجپا کے ساتھ ہی رہیں گی وہیں اس موقع پر بھاجپا سوزانپور منڈل کے پتہ دکاریوں نے بھی راجندر رانہ پر جم کر پرہار کیے انہوں نے کہا کہ سوزانپور شہر میں اپنا اور پارٹی کا گرتا گراف دیکھ کر ویدھائک گھبرا گئے ہیں اور آنن فانن میں اس طرح کے کارے کر رہے ہیں جو کی شرمناک ہے انہوں نے کہا کہ جس طرح سے ان مہیلاؤں نے جھوٹ کا پردہ فاش کیا ہے ویسے ہی آنے والے ویدھان سبا چناؤں میں بھی ویدھائک کا پردہ فاش ہوگا اور یہاں سے بھاجپا کے پرتیشی جیت کر آئیں گے پرسو جو اعتصور ہوا وہ بڑا سرمناک تھا کیونکہ اس میں انہوں نے اپنی سرکیاں بکھوڑنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کیا جھوٹے دلا سے دلائے تاکہ وہ ہمارے پارٹی میں سامت ہو جائے پرنتو شاکشات کو پرمان کی کیا ضرورت ہے کیونکہ ہماری جو چار پانچ مہنائیں کھڑی ہیں یہ اس دن اپنے گھر پر تھی کہیں سماروں میں نہیں گئی اور انہوں نے کسی نے بھی اسی طرح کا ناکو پٹکا ڈالا اور نا ہی ان کی کسی پرکار کی سہمتی تھی یہ باسطر میں ڈیجے پی کے کٹر کارے کرتا ہے اور صدا ڈیجے کی نیتیوں پر چل کر کے ڈیجے پی کا ساتھ دیتا ہے تو اس لیے میں رانا جی کو یہ سندیش دینا چاہتا ہوں کہ بھوشش میں اس پرکار کی چھوٹی مریادہ پانے کے لیے پریاست نہ کیا جائے اور یہ واسطتہ ہے کیونکہ ان کو یہ ڈر لگ گیا ہے کہ آنے والے 2022 میں ان کا سپڑا پوری طرح سے